ایسے رائٹنگ جو ہے وہ css اور pms دونوں ایگزیمز میں بڑا اس کی کی پلیس ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا فیر ہوتا ہے اگرچہ میکرک میں بھی ایسے ہوتے ہیں انٹر میڈیٹ میں بھی جو لوگ ای لیولز کر رہے ہیں وہ وہاں تو زیادہ رائٹنگ کی پریکٹس ہوتی ہے ہمارے traditional intermediate میں اور graduation میں بھی ایسے لکھے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ایسے سے بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایسے کیا چیزیں کتنی ایسے کی ٹائپس ہیں اور css اور pms کے ایسے ان میں ایسے کی کیا requirements ہوتی ہیں examiner کی اور ان کو کیسے لکھنا چاہیے main introduction جو ہیں ہم وہ کریں گے ایسے کے جو literal meaning ہے وہ تو attempt کرنا ہے try کرنا ہے اور یہ لٹن سے ہوتا ہوا french میں ہے french سے english میں آگئے لیکن اس کے جو general meaning ہیں جو آپ سب ہم لوگوں کے لیے undisputed ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے piece of writing ہے جس میں different paragraphs ہوتی ہیں ایسا piece of writing ہے جس میں different paragraphs ہوتی ہیں اگر چاہیے definition بڑی ویگ ہے یہ article کے ساتھ بھی overlap کرتی ہے اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ overlap کرتی ہے لیکن آگے جیسے جیسے ہم پڑھیں گے تو ایسے کی جو peculiar traits ہیں وہ سامنے آئیں گے ایسے کی جو main types چار قسم کی there are four types of essays یہ میں بات کر رہا ہوں academic perspective میں زیادہ ہمارا focus ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے ایک ڈیمیک ایسے ہی opt کرنے ہیں بہت important types ہیں ایسے کی argumentative ایسے اور expository ایسے یہ آپ کے سامنے جو ہے نا دونوں display ہو چکی ہیں یہ اگرچہ دونوں types جو ہیں الگ الگ ہیں لیکن یہ بہت زیادہ overlap کرتی ہیں آپس میں اور اس میں آپ کو argumentative ایسے میں کسی topic کو investigate کرنا ہوتا ہے کوئی argument build کرنا ہوتا ہے اور اس پہ ایک آپ کو specific position لینی ہوتی ہے کسی argument سے related اسی کو support کرنا ہوتا ہے یا دوسرے کسی idea کو argument کے ذریعے آپ نے جو ہے نا negate کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ جو ہے collect کرتے ہیں information اور evidence یا وہیں generate کرتے ہیں اپنی opinion سے پھر ان کو evaluate کرتے ہیں اور پھر کوئی position لیتے ہیں css میں جو ہے نا argumentative اور expository دونوں قسم کی ایسے آتے رہے ہیں اور آئیں گے narrative ایسے جن میں narration ہوتی آپ کوئی چیز بیان کرتے ہیں کوئی story بتاتے ہیں آپ کو personal experience بتاتے ہیں اور دوسرے essays کی طرح انہیں بھی یہ بھی concise ہوتے ہیں بہت زیادہ لمبی جوڑی بات نہیں کرتے اور personal کیونکہ آپ experience شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے personal experience میں کوئی اس وقت ہی دلچسپی لے گا جب آپ اس کو کسی بڑے اچھے انداز میں پیش کریں گے اپنے تجربے کو اپنی emotion کو یا کسی اور واقعہ کو آپ اچھے انداز میں پیش کریں گے اسی وقت کوئی اس میں دلچسپی لے گا CSS میں narrative ایسے بھی آتے ہیں اور ایک اس کی type یہ آپ کے سامنے میں display کرنے جا رہا ہوں descriptive ایسے یہ کچھ ملتی جلتی ہے narrative سے اس میں آپ نے کسی subject جگہ کو کسی situation کو آپ نے explain کرنا ہوتا ہے describe کرنا ہوتا ہے اور CSS میں argumentative expository narrative اور descriptive یہ چاروں قسم کی چیزیں آتی ہیں اور CSS کے essays میں میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ examiner یہ چاروں چیزوں کی طبق بھی آپ سے کرتا ہے جو اگر ایک ایسے میں اس نے پوچھیں اگر ایک ایسے انہوں نے پوچھا ہے جس میں investigative techniques involve ہیں آپ نے وہ investigative manner میں لکھنا ہے وہ ایک argumentative essay اگر آپ اس کو narration کے format میں لکھ دیں گے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ پوچھنا کچھ اور چاہ رہا تھا آپ کچھ اور شروع ہو گئے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چار اس کی types ہیں بڑی اگر میں display کر رہا ہوں آپ جب CSS کے exams میں appear ہوتے ہیں آپ کے پاس جو ہے paper میں 8 topics ہوتی ہیں wide choice ہوتی آپ جتنی choice of topics کافی ہوتی پہلے جتنے بھی exams آپ نے دی ہیں گرائجویشن میں یا انٹرمیلیٹ میں ایک دو تین چار topics ہوتی ہیں سم ٹائم دو ٹاپک ہوتی ہیں آپ کو narrow choice ہوتی ہے لیکن CSS میں بڑی اچھی reasonable choice ہے آپ پاس دس پاس سم ٹائم ٹوپ 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 CSS کے جو essays ہیں ان کی domains ہیں یہ دس بارہ domains میں نے آپ بتائی ہیں کچھ پانچ دس domains اور ہیں literature کی ہیں کچھ philosophy کی ہیں ان میں سے essays آتی ہیں یہ میں نے نیچے لکھ بھی دیا ہے اور میں اسے highlight کرنے لگاؤ کہ عام طور پر CSS کے papers میں اگر آپ دیکھیں بلکہ تمام papers میں دیکھیں CSS کا question ہے میں آگے display بھی کیا ہوا ہے next slide میں CSS paper last year کا examiner پوچھتا essay paper نیچے essay آپ options دیوئی ہیں لیکن question narration ہے اس میں لکھا ہوتا make an outline outline بنانی یہ بھی آپ سے چاہا رہا یہ last comprehensive ویسے یعنی کہ brief چیز نہیں مانگ رہا وہ آپ سے comprehensive چیز مانگ رہا ہے topic کے اوپر 2500 سے 3000 words جو آپ لگا لیں دون میں ایک آرٹیکل ہوتا ہے کسی بھی رائٹر کا ایسا آپ نے دھائی آرٹیکل لکھنی ہوتی ہیں اچھے خاصے words ہوتی ہیں کم لفظ نہیں کچھ یونیسٹی جو دس ہزار words کتیس مانگ ریسرچ اور آپ ریسرچ کی تگری دے دیتی یہ اچھی خاصی الفاظ کا کاؤٹ ہے کچھ لوگوں کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے لیکن 2000 سے زیادہ آپ کے words ہونے چاہیئے ہر صورت میں یہ آپ خود میر کر کریں گے ان چیزوں کی یہ اس میں دیا گیا جو ایسے کے تمام پیپرز میں پوچھا جاتا ہے make sure you use different forms of discourse یہ examiner خود ہی بت یہ last year کے میں نے exam جو ہوا ہے ایسے کہ وہاں سے یہ بلکل ہو دکھایا question میں آگا آپ دکھا بھی دوں گا بلکہ میں آپ کے سامنے display کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو clarity ہے کیونکہ لوگ سیدھا question paper بجاتے ہیں بلکہ options بجاتے ہیں یہ نہیں رکھتے پہلے اس نے کیا لکھا ہے آپ سب لوگوں کے سامنے یہ چیز display یہ سب سے پہلے یہ question لکھا ہے جس میں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہوں make an outline and write a comprehensive 25 to 3000 words on any of the topics given make sure you use different forms of discourse exposition argumentation description and narration یعنی کہ یہ چار formats ہیں جن میں کوئی کوئی discourse کا فارم جو ضرور involved ہوتی ہے اور examiner نے یہ چیز examiner تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 10 topics دی ہیں تو اس میں water crisis یہ کس قسم ہے world is a global village یہ اس میں کس قسم کی techniques جو انہیں involve رہنگ کتنا کتنا میں argument آپ دینا ہے کتنی اس میں narration ہے یا narration کی گنجائشش میں ہے کتنا اس میں exposition ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور اس میں دی گئی ہے کہ یہ بھی بڑی اہم ہے اگر آپ کو یہ دکھائی دے رہیے credit will be given میں یہ highlight کر رہا ہوں یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ لوگ تیاری کرتے وقت دیکھ ہی رہے ہوتے کہ یہ اس کی demand ہے اس لئے تو فیل ہو جاتے ہیں زیادہ لوگ credit will be given for organization relevance and clarity یعنی کہ تین چیزیں وہ آپ سے مانگ رہا ہے organization آپ کی اچھی ہونی چاہیے relevance ہونی چاہیے اب پوچھ وہ world as a global village رہا ہے اور آپ کوئی اور چیز بتانا شروع کر دیں مطلب کسی اور domain میں چلے جائیں ٹھیک ہے یہ پہ world as a global village learning to live together یہ ایک الگ perspective میں بات ہو رہی ہے اس کیا ہو اور اس کی relevance بھی اور clarity بھی رہو یہاں سے آپ نے دیکھ لی چار تو discourse کے form سے وہ بھی پوچھ رہے exposition argumentation description and narration یہ ہم نے تھوڑا سا discuss کی لیکن ہم انہیں detail میں discuss کریں گے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ نے organization بھی رکھنی ہے ایسے میں relevance بھی ہونی چاہیے اور clarity بھی ہونی چاہیے آپ کے topic یہ اکثر لوگ نہیں دیکھتے یہ requirement ہے اگر یہ نہیں ہوگی تو بھلے آپ نے کچھ بھی اچھے انگریزی لکھی ہوئی ہے مشکل الفاظ لکھے ہوئے آپ کو پاس نہیں کرے گا یہ ہم شروع کر رہے ایسے رائٹنگ کا format یہ کچھ steps ہیں ایسے لکھنے کے جب آپ ایک دفعہ آپ کے سامنے paper آجائے یا آپ کے سامنے topic آجائے تو آپ نے کیسے شروع کرنا ہے paper میں تو آپ کے پاس 10 options ہیں سب سے پہلے تو آپ nے topic decide کرنا ہے اور topic جو ہے وہ sometime ایسا ہوتا ہے paper میں کہ باقی لوگوں نے نہ لکھئے examinal کو اپیل کرے گی اپیل وہ کرے گی لیکن اگر آپ نے غلط لکھ دی تو پھر وہ بالکل اپیل نہیں کرے گی بہتر یہی ہے کہ آپ چیز لکھیں جو آپ کو آتی ہے ٹھیک ہے وہ topic چوز کریں جس کے بارے میں یہ چھوڑ چیز ہے جب ایسے کا paper distribute نہیں ہوا ہوتا آپ hall میں چلے جاتے ہیں ہر بندہ پریشان ہوتا ہے ہر بندے نے اتنا time لگایا ہوتا ہے اتنے لوگوں کو پتا ہوتا ہے اور پریشانی کی وجہ سے کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تھی جیسے paper آتا ہے کچھ لوگ ایک topic دیکھتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں نیچے پڑھائی ہوتا سارے topics کو 10 کے 10 کو چاہے 10 minute لگ جائیں آپ پڑھ لیں main idea لے لیں کہ یہ جتنے topic list down ہوئے پڑے ہیں ان میں سے کون سے topic آپ کو بہتر انداز میں آتا ہے ٹھیک ہے جب آپ decide کر لیں کہ سب سے پہلا کام آپ نے outline تیار کرنی ہے اس کی جو main ideas ہیں اس ایسے کہ آپ نے diagram بنانا ہے جس میں آپ سب points لکھنے ہیں یہ ہم بتائیں گے آپ کو آگے چل کی یہ صرف contents ہیں اس کے بعد آپ نے thesis statement لکھنی ہوتی ہے بتاتی ہے کہ آپ نے discuss کیا کر رہا thesis statement clearly بتاتی ہے کہ اس essay میں آپ نے کیا کرنا ہے thesis statement کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے اور examiner اسے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے بلکہ وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے گھر میں برتنوں کی جگہ کچھن ہوتی ہے جب بھی آپ برتن ڈھونڈ گے تو آپ کچھن کی طرف جائیں گے چولہ کچھن میں پایا جائے گا یہ ڈرائنگ روم میں نہیں ہو گا اس لیے examiner جو ہے وہ thesis statement وہ دیکھ رہا ہوگا جہاں پہ آپ کی thesis کا entry point ہوتا ہے ایک شہر کا entry point ہوتا ہے یہ اسی طرح essay کا entry point introduction ہے جہاں examiner نے ایسے mentor میں سب سے زیادہ یہ دروازہ ہے یہ سب سے زیادہ important ہے بلکہ دوسری الفاظ میں آپ essay کا face کیا سکتی ہیں جیسے کسی انسان کا چہرہ اگر attractive ہو خوبصورت person accurate بات ہے جیسے examiner چک کرتے ہیں essays عام routine میں آپ پڑھتے رہی ہوں گے جن کے پاس بلکل ویسے examiner اتنا time نہیں ہوتا 3000 words وہ ایک جیسے لوگوں نے لفظ پندرہ ہزار لوگوں نے ایک جیسے لفظ ہی لکھے ہوتی وہ سارا ایسے نہیں پڑھتا جو چیز سب سے زیادہ فوکس کرتا وہ introduction ہے اس کے بعد آپ نے body لکھنی ہوتی ہے body میں آپ نے وہ ideas جو essay کی outline میں دیئے گئے ان topics کو آپ discuss کرنا ہوتا ہے پہلے main points collaborate کرنا ہوتا ہے اسی طرح جو conclusion ہے یہ essay کا exit point ہے یعنی جب essay سے باہر اسے دینا ہوتا کیسے finish touch دیا جائے گا CSS کے exam میں کیسے دیا جائے گا وہ بھی ہم آپ بتائیں گے سب سے پہلا جو step essay لکھنے میں ہے وہ میں emphasize کر رہا ہوں یہاں choosing a topic سب important decision آپ کا یہ ہے جب آپ exam میں بیٹھ کے یا عام routine میں سب سے پہلا decision آپ کیا chose کر اس کے لیے آپ جتنے آپ کے سامنے topics آتے ہیں آپ میں دیکھنا ہوتا کون سا topic جو ہے کون سا موضوع بہت زیادہ familiar ہے کیونکہ جو آپ کو زیادہ familiar ہے اس ہی میں آپ کا interest زیادہ ہوگا اس ہی کے بارے میں بات کرنے میں ہسانی محسوس کریں گے اور زیادہ easily آپ اسے solve بھی کر سکیں گے فامیلیرٹی بہت important interest آپ familiar اگر کوئی ایسے ہوگا تو اسی میں آپ کا interest بھی ہوگا یہ دونوں ملز دی چیزیں ٹھیک ہے اور تیسری چیز بھی انہی میں سے نکلتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ topics میں آپ کا دلچسپ دلچسپی آپ کی ہو آپ کا interest ہو لیکن آپ کو ان کے بارے میں knowledge نہ ہو تو یہ آپ نے بیسیکل ایوے کرنی آپشنز چار آپشنز ہیں کچھ ایسیز ہوتے ہیں جنہیں فیکٹس اور فگرز بھی ہوتے ہیں آپ کے argument کو substantiate کرنے کے لیے کچھ بہت زیادہ facts and figures required نہیں ہوتے ایسے میں کیونکہ جو ایسے کے examiner ہیں وہ خود بھی بہت زیادہ کوئی facts and figures والے نہیں ہوتے لٹری لوگ ہوتی ہیں یا retired bureaucrats ہوتے ہیں جو تمام facts پہ مہارت نہیں رکھتے اور نہ وہ expect کرتے کہ آپ جو آپ نے انگریزی لکھنی اور یہ specially css کے essays کے لئے precaution ہے کہ زیادہ falsify نہیں بننا چاہیے پیپر میں ٹھیک ہے یہ پیپر میں experiment نہیں کرنا یہ کی rule بتا رہا ہوں css کے کسی بھی پیپر میں experiment نہیں کرنا ٹھیک ہے experiment آپ عام زندگی میں کریں وہاں پہ جس چیز کے بارے میں شور رہیں اس وقت تک وہی چیز لکھیں جب آپ unsure ہو جائیں پھر چاہے آپ جتنے مرضی تجربے کر لیں ٹھیک ہے philosophical topics جو ہیں اور literary topics ان پہ عام لوگوں کی dexterity جو ہے آپ کی اتنی نہیں ہوتی تو آپ philosophical topics کو avoid کریں literary topics کو بھی avoid کریں اگر آپ لگتا ہے کہ آپ بہت ہی سمارٹ ہیں philosophy میں یا literature کی کسی بھی موضوع کے اوپر پیرا پنگا لے سکتے لیکن میں پھر بھی کہوں گا اگر آپ نے PhD کی ہوئی نا میں نے PhD English میں لوگ CSS کے exam میں fail ہوتے دیکھیں ہیں ہر سال fail ہوتے ہیں philosophy fail ہوتے ہیں لہٰذا آپ جس بنے دس بارہ سال پڑھی ہوئی ہے یہ چیز وہ خود اس fail ہو جاتا ہے اور نہیں پاس کر پاتا تو آپ لوگوں کو بھنگا نہیں لینا چاہیے philosophy and literary topics avoid کرنے چاہیے میرا یہ suggestion ہے لیکن اگر آپ لگتا ہے کہ آپ اچھی ہیں کسی topic پر ضرور لکھ لیں اب آس جو اپنے اس کو ادھر ورڈ میں آپ پہلے آؤٹلائن بنائیں گے پرپیرنگ آؤٹلائن ٹھیک ہے یہ آپ نے کیسے بنانی اور اس کا مقصد جو ہے یہ لکھا ہو ہے یہ تحریر تو آپ آنے پڑھ لیں اس کو موٹی موٹی سی بات نے اس کے بارے میں بتا دیں میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو وہیں سے آپ دیکھ کے اور develop کر لیتے ہیں recall نہیں کرنی پڑتی بار بار آپ چیزیں ٹھیک ہیں اور یہ جو چیزیں اگر آپ نے پیپر کے اینڈ پہ اپنی آؤٹلائن بنائی ہے یہ پیپر کے اینڈ پہ اگر آپ اپنی آؤٹلائن بنا چاہیے جب آپ کے پاس پیپر آجے تو شیٹ کے اینڈ پہ چلے جائیں شیٹ آپ دیتے ہیں وہ شیٹ کے اینڈ پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ آؤٹلائن بنائی سب سے پہلے رف آؤٹلائن ہوگی جسے آپ چینج بھی کر سکتے تو اس کو رف لی آپ ایک انداز میں بنا لے ٹھیک ہے اس میں جو چیزیں آپ کو لگتی کیسے بنانی اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ آگے یہ ٹیکسٹ پہ پڑھنے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں آگے چیزیں آؤٹلائن بنانے کے لیے کسی ایسے پہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا برین سٹارمن جو موسیقی